رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشراح صدری قرآن نملا قلبی قرآن واصل حیاتی قرآن میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کے تین بڑے مقاصد کو ذکر کیا کہا انما ہی لذکر اللہ والصلاح وطلاوت القرآن لوگوں مسجد بنانے کے تین بڑے مقصد ہیں نمبر ایک اللہ کا ذکر کیا جائے نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نمبر تین نمازوں سے ان مسجدوں کو آباد کیا جائے میرے معزز بھائیوں انسان اپنا محاسبہ کرے کہ کیا اللہ کے ذکر سے اللہ کی ان مقدس مسجدوں کو ہم نے آباد کیا کیا قرآن مجید کی تلاوت سے ہم نے اللہ کی ان مقدس مسجدوں کو آباد کیا کیا ہم نے نمازوں کے ذریعے اللہ کی ان مقدس مسجدوں کو آباد کیا آج یہ مسجدیں اللہ کے ذکر سے خالی نظر آتی ہیں آج یہ مسجدیں تلاوت قرآن سے خالی نظر آتی ہیں آج یہ مسجدیں نمازوں سے خالی نظر آتی ہیں میرے معزز و محترم بھائیو قرآن مجید آج مسجدوں کے تاق میں سجے رکھے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس تلاوت سے ان مسجدوں کو آباد کرنا ہم نے اپنی زندگی سے ختم کر دیا ہے کیا وجہ ہے نمازوں سے ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے کیا وجہ ہے اللہ کے ذکر سے ہم نے اللہ کی ان مقدس مسجدوں کو ویران کر دیا ہے میرے معزز و محترم بھائیو اللہ کے ذکر سے قرآن مجید کی تلاوت سے نمازوں کی پابندی سے اللہ کی ان مقدس مسجدوں کو آباد کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے گھر والوں کو تمہارے کاربار کو اللہ رب العالمین ان آباد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ آباد کرے گا میرے محترم بھائیو مسجد بنانے کے ان مقصد کو آپ سمجھئے اور ان مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے ورنہ یاد رکھئے یہ مسجدیں آج مسلیوں سے ترس رہی ہیں کہاں ہے وہ مسلی جو رمضان المبارک کی ترابی میں نمازوں کے ذریعے اللہ کی ان مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے کہاں ہے وہ مسلی جو اللہ کے ذکر سے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی ان مقدس مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے کہاں ہے وہ مسلی جو قرآن کی تلاوت سے اللہ کی ان مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے آج مسجدیں ویران ہیں ہماری زندگیاں پریشان اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی سے ختم کیا اللہ تبارک و تعالی نے امن و امان کو ہماری زندگی سے ختم کر دیا آج ہر شخص امن و امان کا شکایت کر رہا ہے سلامتی کی اللہ سے دعا کر رہا ہے آفیت کے لئے اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ کے ان گھروں کو آباد کرو انشاءاللہ اللہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر آباد کر دے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا